کیا خوبصورت لفظ رمضان جل جانا جلنا کیا جلتا ہے کیا جلتا ہے کون جلاتا ہے کسے جلاتا ہے رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ پیاس کی آگ پورا بدن تپنے لگتا ہے تپنے لگتا ہے حلق سوکھ رائے اندر میں آگ لگی اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آگیا کیا کرو گے یا اللہ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا وہ تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا تیرے بھوک کی تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا راکھ بنا دوں گا صاف کر دوں پھر تو تیسرا زور روزہ رکھے گا پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو چوتھا پھر تو پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ نوووہ دسوہ تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا جلاتا جاؤں گا انتیس میں روزے انتیس میں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں تین سو تیس دنوں کے تین سو پینتیس دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں معصوم کا کہہ مطلب کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے وہ معصوم میں جو امریاء کے لیے ہے ساماف دھو دیا دھو جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں کیچڑ میں پانی میں گندگی میں وہ کچڑی بڑھ جاندہ ہے سو رو کپڑے بھی گندے مو بھی گندہ ہتھ بھی گندے ماں ویندی رہن دی ویندی رہن دی فیخیر ہے چوڑی تو نب دی ٹوٹی دی ہیٹ دیں ہر سے دھو کہ ہاں نہ لائن دی میرا رب اہلی کرتا ہے سالہ سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تمہیں مولت دیتا رہتا ہے اور پھر جا رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے رحمت کی چوٹی چھوڑ دیتا ہے دھو ہی جاندہ ہے دھو ہی جاندہ ہے دھو ہی جاندہ ہے تمہارے گرمی ارول بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے اپنی رحمت کی چھوڑ میں لے لیتا ہے اپنی رحافیت کی چھوڑ میں لے لیتا ہے اور انتیس کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گوار اور میں نے سب کو ماف کر دیا میں نے سب کو ماف کر دیا میں نے سب کو ماف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو تراوی پڑھیں اللہ ساتھی ہو گیا اللہ ساتھی ہو گیا گناہ ماف ہو گئے چار آدمی اٹک جاتے ہیں چار چار آدمی اٹک جاتے ہیں ان کا کیس نہیں لگتا انہوں تاریخ پہ جان دی انہوں تاریخ پہ جان میں تاریخ دے دیو جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں تاریخ پا دیو فیصلہ نہ سناؤ کیا فیصلہ بخشش نہیں ہوگی کون چار آدمی شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں سے توڑنے والا رشتے داروں سے لڑنے والا دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے کینہ بغض بغض ہے نفرت مجھے مولی شاوکس صاحب سے نفرت ہو گئی اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نقصان پہنچانا میں انو سٹنہ ہی سٹنہ ہے میں دیو ٹانگ چھکنی ہی چھکنی ہے یہ کہا رہے میں انو داتیں انو آون دے مڑویک میں کی کرے نا یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ کینہ چار آدمی مستقل شرابی توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی ماف ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے ماف لڑائی کرنے والا توبہ کر لے ماف کینہ رکھنے والا توبہ کر لے ماف چھوٹے ماف ساری زندگی شراب پہ یا اللہ ماف چل ماف ماں باپ کو دکھ دیا یا اللہ ماف چل ماف بغض رکھا یا اللہ ماف چل ماف لڑائیاں کی یا اللہ ماف دے چل ماف رمضان اللہ کی ارش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے ارش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کوئی لینے والا آو کوئی مانگنے والا آو کوئی بخشے چاہنے والا آو کوئی جنت چاہنے والا آو کوئی دنیا لینے والا آو کوئی شفاہ لینے والا آو کوئی رزق لینے والا آو اولاد لینے والے آو عزت لینے والے آو آ جاؤ اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو برائی کرنے والے بس کرتے پچھاں آ جا اوے ہٹے آ اوے مڑے آ اوے ہٹے آ اوے مڑے آ اوے انہوں بس کر نجانے بلالے پیا کس گھڑی ارے بدنی کب موت کا پیغام آ جائے اور غفرت میں چلے گئے تو مارے گئے بروا دو گئے اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا افتاریاں کرواؤ سہریاں کھلاو ضروری نہیں زیادہ پیسے ایک خجور کھلا دو روزے والے کو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا اے بھونٹ پانی پھلا دو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا اے بھلکمہ سہری میں کھلا دو اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں عجر مل گیا اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ خود بھی کام تھوڑا کرو روزہ نہ چھڑے آجے کم تھوڑے کر لو کم چھوٹا کر لو چھوٹی لے لو چھوٹا کر لو روزہ نہ چھوٹے تراوی نہ چھوٹے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وی تراویاں چالیس سجدے کتنے ہو گئے بھئی سٹھ ہزار نیکیاں سٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں صرف یا کوت کا ایک محل جس کے سٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی صرف یا کوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت دیس تراوی عشاء نماز ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گھر جاتے کی کرنا ہے مکھیاں مارنے ہیں ہوتے ہی کرنا ہے احتیاط سے افطاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افطاری دو تین خجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو کوئی آم کھا لو کوئی زیب کھا لو کوئی خجور کھا لو سادہ پانی پیو تھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو جو پینا ہے پی لو تھنڈا پیو گرم پیو شربت پیو بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیخ پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزہ کو پاغل ہو جاتے ہیں انہیں ہو جاندل انہیں اور ضرف اندر کوئی شاہ جاب ہے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں مختصر 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 رکھو پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چیتھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست موری سناؤلہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شوگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تو سی اینج کرو حق سے پڑھا تو روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان ابراہیم الاسلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان دہود علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل ہی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبرین اسم ہے تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا ٹھال نبی کی صریق میرے پڑھ لیں ��